بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیرمن انتہائی قومی اور حساس مسئلے کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں اس پورے ہاؤس کو اور وہ یہ ہے کہ چند دن پہلے جناب فواد چودری صاحب نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے فرمایا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کو آرٹیکل سکس کے تحت گرفتار کرنا چاہیے جناب چیرمن میں توجہ چاہتا ہوں آرٹیکل سکس کے تحت مولانا فضل الرحمن صاحب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اسے گرفتار کرنا چاہیے آرڈر اندہاؤ سینیٹر جاوید اباسی یاکوب ناصر صاحب ولید اقبال تشریف رکھیں اپنے سیٹوں پہ جی مولان صاحب پلیز جناب چیرمن آج مجھے اپنے ہمینیز نے بتایا کہ جناب وزیراعظم صاحب نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مہرانا فضل الرحمن صاحب پر آرٹیکل سکس لاغو ہوتا ہے اور اس کے تحت انہیں گرفتار کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے جناب چیرمن کہ وزیراعظم اگر یہ بات کرتا ہے اگر حکومت یہ بات کہتی ہے تو رکاوٹ کون ہے رکاوٹ کون ہے پھر مولان فضل الرحمن صاحب پر تو آرٹیکل سکس اگر وزیراعظم کہ رہے تو لاغو ہونا چاہیے انہیں گرفتار کرنا چاہیے رکاوٹ کون ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت یہ اقدام اٹھائے چونکہ انہوں نے اپنی اس سولہ ماہ کی تاریخ میں جس طرح کے تاریخی فیصلے کیے ہیں جس طرح کے تاریخی اقدامات اٹھائیں ہیں تو یہ تاریخی اقدام میں وہ اٹھائیں وہ اس زوم میں ہیں کہ ہم حکمران ہیں ہم مطلق العنان حکمران ہیں بادشاہ ہیں اگر ایسے ہیں تو کر کے دیکھیں ماضی میں بھی اس قسم کے حکمرانوں نے بوابط کے مقدمے قائم کیے ہیں جناب چیئرمن جب افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا نیٹو افواج کو ساتھ ملا کے پاکستان نان نیٹو دوست کے طور پر اس جنگ کا حصہ بنا بہت ساری جماعتوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی اور ہم نے کھل کر مخالفت کی کہ نیٹو کے آنے سے امریکہ کے آنے سے یہ جنگ ختم نہیں ہوگی اس وقت ایک جنگل سے میں بات کر رہا تھا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں افغانستان کے عوام کو اپنا فیصلہ خود کرنے دے ان پر جنگ مسلط نہ کریں لیکن وہ کہہ رہے تھے یہ جنگ ہفتہ دس دن ایک بہینے کا ہے اور جنیت والمہ السلام نے اس جنگ کی کھل کر مخالفت کی اور ہم نے ملک بھر میں جلسے کیے جنرل پرویز مشرف صاحب اپنے سیکٹری کو کہا کور کمانڈر جناب قادر بلوچ تھے کوئٹہ میں ان کو کہا کہ عبدالغفور ایمن نے رہا ہے منسٹر رہا ہے اس کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس نکال کے اس کو جیل میں ڈال دے ان کی گفتگو سے جو ہے وہ ہماری بیستی ہو رہی ہے میں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ جنرل پرویز مشرف نے کہا تھا کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے میں پوری قوم میرے ساتھ ہے میں نے کہا جناب چیئرمن قوم تو اپنی جگہ پہ جنرل چشتی کہاں ہے جنرل عثمانی کہاں ہیں اور میرے معلومات یہ ہیں کہ دس بارہ دن ہوئے ہیں ائر چیف جس نے ائر بیسس پہ اختلاف کیا تھا وہ بھی ہاؤس اریس نے تو اس پر جناب علی جب میں گرفتار ہوا تو میرے اوپر کرپشن کا کیس نہیں تھا ساتھ بغاوت کے مقدمات ساتھ جناب والا پرویز مشرف نے بھی ہم کے بغاوت کے مقدمے بنائے آج پرویز مشرف کہاں ہیں اور میں آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کے ان کی ان زیادتیوں کی نفی کر رہا ہوں اور ان کو بیان کر رہا ہوں تو جناب یہ ہوش میں نہیں ہے اور آئے روز ایک پاکستان کی چوٹھی کی لیڈر اور باصلاحیت ایک شخصیت دلیل کی بنیاد پر اپنا موقع ہمیشہ دیتے ہیں اس شخصیت کے بارے میں اس طرح کی لبکشائی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ملک کی خدمت کر رہے ہیں قوم کی خدمت کر رہے ہیں میں تو آج بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ مولانا صاحب کو گرفتار کر کے دیکھیں تو سہی تجربہ تو کر رہے جناب اگر آئین کی آرٹیکلز کے طرف ہم جاتے ہیں تو پھر ہمیں دفعہ باسر دفعہ تریسٹ کی طرف بھی جانا ہوگا جناب والا کچھ باتیں شاید حکمران طبقے کو ذرا سخت لگے مگر چونکہ وہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں جواب دینا پڑتا ہے کہ دفعہ باسٹھ میں اس کا زہیلی شک آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن وہ شخص لڑ سکتا ہے جو سو مصالات کا پابند ہو اور گناہ کبیرہ کا مرتقب نہ ہو میں چیلنج کرتا ہوں کہ کم از کم پیرائے منسٹر اس بات کا اہل نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکے لیکن بدکسمتی سے اس وقت ان دفعات کو خاموش کیا جاتا ہے اور الیکشن اور مجھے ذرا بات کریں پھر اس کے بعد آپ تک مجھے ذرا بات کریں تشریف رکھیں تشریف رکھیں جی میں نام بھی لے لوں گا تشریف رکھیں میں نام بھی لے لوں گا بہت سارے معاملات ہیں میں نام بھی لے لوں گا لیکن وقت آنے پر جی تو میں کم از کم میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ ابھی عدالت لگ رہے ابھی آپ لائرز کو کٹھا کریں دنیا کی قوانین کو سامنے رکھیں آئین کو سامنے رکھیں کم از کم پیرائے منسٹر آئین کے میں ایر پر پورا نہیں اترتا اور ان کے اتنے شرمناک داستانے ہیں میرے ایسی ایسے ناک رہا ہے مرساہ شرمناک داستانے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے تحت وہ برائے منسٹر نہیں بڑھ سکتا اپنے آپ کو چھوڑ کے اور ہمیں وہ آرٹیکل دکھاتے ہیں وائنڈ اپ کریں میں وائنڈ اپ کیوں کروں جناب یہ ایسا حساس وائنڈ اپ کریں دس بیگے کونسا حساس معاملہ ہے ملک سے زیادہ حساس یہ مہارا صاحب آپ پلیز وائنڈ اپ کر دس منٹ ہو گئے ہیں جناب چیرمنٹ یہ خانہ دفاع کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا دل بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ہمارا پیرائے منسٹر جو ہے واقعی اس کا اہل نہیں ہے کہ وہ پیرائے منسٹر بنے اس کا اہل نہیں ہے کہ وہ منتق بزیر آزم کہل آئے ویسے بھی ویسے بھی وہ جالی الیکشن کے ذریعے آئے ہیں جالی الیکشن کے ذریعے برسر اقتدار آئے ہیں سارا نظام جا دی ہے سارا نظام جا دی ہے نہیں جناب چیرمنٹ مجھے بات کرنے دے موہر صاحب دس منٹ ہو گئے باقی بھی ہیں جمعہ کرتے ہیں آپ سب نظام پلیز جمعہ ہو گئی ہے ابھی اللہ کا شکر ہے نہیں اپنے گھروں کو آزم صواتی صاحب کو میں سمجھانا چاہتا ہوں آزم صاحب آسواتی صاحب آپ آئین پڑھے آپ آئین پڑھے آپ مجھ پر آپ آئین آپ آئین پڑھے لو کرسٹار پلیز دونوں دو دروت جی مولا صاحب آپ اگر بات کریں مولا صاحب آپ چیر سے بات کریں میں آپ سے بات کروں میں آپ سے بات کرتا ہوں میں آج آج اس ہاؤس میں آپ کو یقین بلاتا ہوں کہ اگر پیرائے منسٹر آئین کے دفعہ باست پر یہ ایکسپنج کر دیتا ہے تو میں آج استفادے دیتا ہوں اور اگر وہ باست دفعہ باست پر سینیٹر عثمان خان کا کر پیئے سینیٹر عثمان جی ربینہ خالد صاحبہ کیا کہنا چاہتے ہیں لیڈر آف دہ آوس جی لیڈر آف دہ آوس کرے ربینہ ایک منہ جی لیڈر آف دہ آوس بس آپ صاحب تشریف رکھیں ہم گیارہ بارہ منٹ ہوگئے ہیں تینکیو مہن صاحب آپ کی بات آگئے ریزسٹر ہوگئے جی جی مختصر سی پارلیمانی لیڈر کے لیے کہا ہے لولز میں کچھ نہیں لکھا ہوا پلیس جی لیڈر آف دہ آوس پلیس جی شکریہ چیئرمن صاحب میں بہت ہی مختصر بات کروں گا یہ ایک ایسا ایشوی جو کہ مولانا حیدری صاحب نے اٹھایا ہے میرا خیال ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک دوسرے ہاؤس کے ایک ممبر نے یہ بات کی ہے اور ان کی وہاں پہ نیشنل اسیمبلی میں ان کے ممبران ہیں کہ وہ اس بات کو اگر وہاں پہ اٹھائیں لیکن چونکہ انہوں نے بات اٹھا لی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس موزز ایوان کا ایک فرض بنتا ہے کہ وہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ پہ ذرا پوچھیں مولانا حیدری صاحب سے کہ آپ کی پارٹی کے صبرانے اگر ایک ایسا بیان دیا ہے جس میں کہ انہوں نے یہ کہا ہے اس کا لب لباب یہی ہے کہ ہماری انڈرسٹیننگ ہو گئی تھی کہ یہ حکومت نہیں رہے گی اور کوئی اور سسٹم آئے گا یا کوئی اور آئے گا اب اگر آپ اس کو کئی اخبارات نے اپنی ہیڈ لائنز بنائیں اس سے میرا خیال ہے کہ اس قسم کے بیان سے جتنی ڈس سرویس ہوتی ہے کیا بات ہوئی تھی کس نے آپ کو آپ نے کس بنیاد پر کہ آپ نے کس بنیاد پر یہ بات کی ہے آپ نے تو ایک ایسی چیز کو ایک ایسا ماحول کریئٹ کی ہے جس میں کہ آپ سمجھتے ہیں جس میں آپ یہ پروف کر رہے ہیں جی تشریف رکھیں جس میں آپ یہ پروف کر رہے ہیں تشریف رکھیں ان قائد ایوان بات کر رہے ہیں جی کہ آپ اس بات کو ہوا دے رہے ہیں کہ یہاں سے غیر جمبوری طریقے سے بھی حکومتیں بدلتی ہیں آکے دھرنے کر کے اور اس میں یہ تاثر دینا کہ کوئی انڈیسٹیننگ پیدا ہو گئی ہے یہ میرا خیال ہے یہ ایک بڑا غلط ایک غلط رواج ہے اور اس کی پورے ایوان کو مضمت کرنی چاہیے اور اگر اس صورت میں مولانا صاحب ہمیں اگر یہ بتا سکتے ہیں کہ کن بنیادوں پر انہوں نے یہ بات کی جس میں انہوں نے ایک دیموکرائٹیک دیموکرائٹیکلی الیکٹیڈ گارمنٹ کو وہ کرنے کی کوشش کی سبوٹاج کرنے کی کوشش کی اور پورے جمبوری پروسس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی یہ بتا ہے کہ ایکسپینیشن تو ضرور بنتی ہے باقی رہا معاملہ آرٹیکل سکس کا تو جس میں ایوان میں یہ بات ہوئی ہے انہی سے ادھر بیس کریں سیلیکٹر ربینہ خالد صاحب اپلیز جی آپ کو دیں گے ربینہ خالد ایک منٹ ایک بات کریں جی ربینہ خالد صاحب اپلیز شکریہ